ڈینگو کے بڑھتے مریضوں سے بیانہ سامو دائک سواستر کیندر ہاؤس فل ڈینگو چکنگنیا ایوہ ملیریا کے مریضوں سے بیانہ کے سرکاری اسپتال میں ایک بھی بیٹ خالی نہیں نظر آ رہا ہے وہیں ہر بیٹ پر دو یا تین مریضوں کا علاج چل رہا ہے اس سب کا کارن بدلتا موسم ایوہ مچھروں کا پڑھتا پرکوک مانا جا رہا ہے کیونکہ پہلے دیپاولی سے پہلے ہی گھر میں مچھر ناشر دوائیوں کا چھڑکاؤ نگرپالی کا دورہ کیا جاتا رہا تھا پرنتو اب کئی ورشوں سے اس طرح کی کوئی بھی دوائی کا استعمال چھڑکاؤ میں نہیں کیا جا رہا ہے اب کیول فاغنگ سے کام چلائے جا رہا ہے وہ بھی بیانہ میں ابھی تک فاغنگ کا کوئی پتہ نہیں چل پایا کی وہ کب لگی تھی اسی بات کو لے کر نگرپالی کا پارشت پرتنیدھی ببلیش سینی نے کہا کی مچھروں کے بڑھتے پرکوپ سے ترہ ترہ کی بیماریاں بڑھ رہی ہے اس سے بچاؤ کے لیے نگرپالی کا ہر وارڈ میں یا تو کیٹ ناشر دوائیوں کا چھڑکاؤ کریں انیتہ فاغنگ کروا کر اسے دیگلے رکھیں جسے مچھر نہیں بنتے آج میں نے ہسپیٹل کا دورہ کیا یہاں پر ہم نے پایا کہ یہاں پر ملیریا ڈینگو اور چکنگنیہ تینوں کے اتنے مریج ہیں ایک بیڑ پر تین مریج دیٹے ہوئے ہیں آلت خراب ہے نگرپال کا پرساسن سے انرود ہے کہ پورے سہر میں جلد سے جلد فاغنگ کرائی جائے کیونکہ یہ پرکوپ ڈینگو کا بڑھتا جا رہا ہے اور پرساسن رود ہے کہ آپ فاغنگ کرائیں